پھولوں کے شہر پشار کے وست میں واقعہ ڈبگری بازار ایک دور میں ماہر موسیقاروں کا مسکن رہا خیال محمد گلزار عالم سمیت کئی نامن فنکاروں کی گیتوں سے یہاں کی گلیاں گونجتی رہی ہیں تاہم اب یہاں وہ فنکار چراغ لے کر ڈونے سے بھی نہیں ملتے موسیقاروں کے ڈیروں میں اب چپل بنانے والوں اور درجیوں کا ڈیرہ ہے گزشتہ ایک عشر کے دوران یہاں کے بیشتر فنکاروں نے فن کو ہی خیر بات کہہ دیا جبکہ کئی ایک فنکار شہر چھوڑ کر کہیں اور منتقل ہو گئے ہیں دبگری میں موسیقی کے سرخ خاموش ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ شہر سے موسیقی ختم ہو گئی پشار کے مضافاتی دہات میں روایتی موسیقی کا فن ابھی تک زندہ ہے سپینہ وڑے ان شوکیہ فنکاروں کا مرکز ہے جہاں یہ فنکار ہفتے میں ایک دو بار جمع ہو کر سرخ کی محفل سجاتے ہیں ان محفلوں میں صوفیانہ کلام، لوگ گیت، نظموں اور غزلوں کا عالی میار سننے اور دیکھنے کو ملتا ہے ان بے لوز گمنام فنکاروں کی بدولت نہ صرف روایتی موسیقی زندہ ہے سینہ بسینہ نسل در نسل منتقل ہو رہی ہے بلکہ یہ محفلے گاؤں کے مکینوں کو تفریح کے مواقع محیع کرنے کے ساتھ فنکی فروغ میں بھی اہم کردار ادا کر رہی ہے کیمرمن صدیب بنگش کے ساتھ نومان خان جیو نیوس پشاور موسیقی